اسلام علیکم اسمہ کیچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کیچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی انٹک قسم کا پلاو بننا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار جو آپ لوگ باہر کے جگہ پہ جا کے کھاتے ہیں جیسے بنو پلاو ہوا آپ لوگ کشمیر جا کے کھاتے ہیں یا پشاور جا کے کھاتے ہیں آج بنو پلاو ہم اپنے گھر میں بنائیں گے بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی بلکل اسی طریقے سے جیسے بنو پلاو پیار ہوتا ہے گوش کو صرف میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی صرف دو گلاس پانی کے ڈال کے بیو کے گوش کو میں نے بوائل کر لیا تاکہ گوش گھن جائے اور اس کی یقنی ہمیں ایک پوری کپ کے کری ملے گی ایک ادت پیاس لیا ہے میں نے پیاس سلائس میں کاٹ لیا ہے دو ادت میں نے ٹیماتر لیا ہے اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے تین سے چار ادت حریمیٹس لیں گے سابت ون ٹی سپون کا علی مش لیں گے گرم مسالے میں ہم سارا گرم مسالہ ثابت لیں گے اور ڈی ٹی سپون کا علیہ کریں گے نمک کے علاوہ جو ہمیں مسالے کے اندر اور شامل کرنے ہیں اس کے اندر دکھا دوں لہسن لیا ہے میں نے چھلاوا اور تھوڑا سا درک کا پیس لیا ہے اور آر سے دہ سا درک حجم اچھے لیا ہے آر میرے کچھن میں بند رہا ہے بندو کلاو بہت ہی تیسٹی اور یمی وہ میں کس طریقے سے ریڈی کروں گی میرے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے گھنگ بھائی میرے فرنس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے یہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے موبائل اٹھائیں میرے چینکو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کرنے کلک تاکہ میری آنے والی نہیں آئی اس سے پہلے آپ ملائے ہیں بہت شکریہ پیاس 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 میں کٹا پیاس 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 بہت ہی طریقے سے بنایا جاتے ہیں مگر یہ جو کلاو ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے بہت سے لوگ دور جاتے ہیں یہ جو گنو پلاو ہے وہ گنو پلاو ہم بیف کا بھی بناتے ہیں اور مطن کا بھی بناتا ہے میں بنا رہے ہوں بیف کا چھوٹے بچھیے جانور کا بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی جو ہے ہمارا کولڈن ہو چکا ہے پیاس ہم سارا نکال لیں گے اس میں سے سارا پیاس نکال لیں گے اس میں سے اس میں سے نکال لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادھرک اور ڈیسن اور ہری میرچوں کا پیسٹ اس میں بہت مان رہے ہیں ہری میرچیں ہری میرچیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا گرم مسالہ ہم چھابر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے کالی میرچ پاودر ملک ڈال دیں گے دو ادھرک اس کو ہم اچھے سے بھوننے کی ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور بہت ہی نائس سی بہت ہی نائس سی بہت ہی تیسکی سی بہت ہی تیسکی سی تماتر بھی اچھے سے ملک ہو گئے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یکنی والا گوش یکنی وی اور گوش ہم ساری ڈال دیں گے بسم اللہ پانی ابھی ہمیں تھوڑا لگ رہا ہے پانی تھوڑا سا مہت شامل کریں گے یکنی تھوڑی تھی اور اس میں ہم پانی ہاپ گلاس ڈال دیں گے اس میں ہاپ گلاس پانی کا شروع ہے یکنی کا پکنا شروع ہو گیا ہے ہم اس میں رائز ڈالیں گے میں بتا دوں ہاپ کیجی کے قریب میرے پاس رائز ہیں اور ہاپ کیجی ہی میں نے بیف کا گوش کی لیا تھا برابر ہی لیا تھا رائز کو ہمیں اچھے سے رائز کر لینا ہے اور اس کو ڈھک لینا ہے ڈس منٹ کے لیے ڈھکیں گے ڈس منٹ کے بعد ملیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے ہمارا پلاو کیسا رائی ہوا ہے اور اس میں اب کونسی چیزیں ہم نے شامل کریں جو چاوہ نے ہمارے ورنو پلاو لیکن کتنا اچھا سا رائی ہو چکا ہے اس کے اندر ڈھمپے لگانا ہے اب ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا اس میں جو تلاوہ پیاس تھا وہ میں تین سے چارہ در دھری ملچے ڈالوں گی اور جو میں نے تلاوہ پیاس رکھا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو دھمپے رکھوں گی صریف اور صریف پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد ہمارا پلاو بہت ہی تیزتی اور یمی ہی ہو جائے گا پیاس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پیاس پیاس بہت ہی پیاری سی نائس سی خوشبو آتی ہے اور رائیس بہت ہی مزے کے لکھیں اس کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھیں دم کے بھار ملک کو دکھائیں گے آپ کو کیسے بنے آپ یہ دیکھیں ہمارا جو پلاو ہے وہ میں پلاو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنا یہ دیکھیں واو الحمدللہ ایک ایک دانہ جو ہے رائیس کا بلکل الگ الگ ہے دانہ ایک ایک دانہ الگ ہے اس کا میں پوری طرح سے ہلا کے دکھاتے ہوں آپ کو مجھے تار کی سمکہ ہمارا اپنے ویوز کے لئے اپنے یوٹیوب ویوز کے لئے ریڈی ہو گیا پلاو آپ ضرور اس ریسی پی کو بنائیے گا اور انجوائے کر دیئے گا اپنی فیملی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرا چینل کو لائک کر دیں سبسٹرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں السلام علیکم